اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتا چل گیا ہوگا کہ آج ہمارے گھر بنانے جی موتی چور کے لڈو اور یہ حلوائی ہمارے گھر بنا رہا ہے شادی ہے آج ہمارے ہاں پہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ بناتے ہیں جس طرح میں نے دیکھا ہے اور جس طرح مجھے حلوائی صاحب نے بتایا ہے وہ میں کوشش کروں گا آپ کو بھی بتاؤں کہ کس طرح سے وہ بناتے ہیں موتی چور کی لڈو بنانے کے لئے جو انگریڈینس چاہیے اس میں سب سے پہلے ہے بیسن اس کے بعد ہے آئل یا تیل اور چینی چاہیے جس سے وہ میٹھا ہوگا تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پتلا سا آٹا جس طرح لڑکیاں نیا آٹا گھن نصیفتی ہیں اس طرح کے پتلا سا آٹا بنا لینا ہے پھر ایک بڑی کڑاہی میں جو گھی ہے یا آئل ہے اس کو گھرم کر رہا ہے اور ایک بڑی چھلنی لینی ہے جس میں جو سراخیں عام چھلنی سے تھوڑے سے بڑے ہوں اور اس کے اندر آپ نے اپنا جو بنائے ہوا آٹا ہے اس کو ڈال کے اس کو جس طرح آپ دیکھیں گے کہ اس کو چھٹکنا ہے اس کے اندر تیل کے اندر تاکہ اس کی یہ جس طرح یہ پھلکیاں بنی ہوئی ہیں اس طرح بن جائے اور وہ پھلکیاں بن جائے تو آپ نے اس کو اس طرح نکال لینا ہے باہر ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے جو دھانا بنایا ہے یہ کچھا نہ ہو اور اس کے اندر آئل نہ ہو تو اس کو اچھی طرح پکانا ہے اور پکانے کے بعد اس کو آپ نے شیرے میں ڈالنا ہے اور اس شیرے میں پھلکیاں وہ ڈالیں گے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے یہ شیرہ بنا ہوا ہے جس طرح آپ اکثر گھر میں جو رسکولے وغیرہ یا چلیبیاہ بناتی ہیں اس کے لیے شیرہ بناتی ہیں اس طرح آپ نے شیرہ بنا کیorisی پھلکیاں ڈال دینی ہے اس شیرے کے اندر تو ان کو اچھی طرح سے مکس کر رہا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلوائی بھائی مکس کر رہا ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ان کو تھنڈا کرنا ہے تھوڑے تھنڈا ہونے کے بعد چلنی ہے یہ چلنی آپ کو نظر آ رہی ہے اس چلنی میں آپ نے ڈال کر اور اس طرح سے ان کو پکا لینا ہے یعنی بھون لینا ہے جس طرح بھی بھونتے ہیں آپ لوگوں کو عورتوں کو زیادہ پتہ ہے اس کو بھوننے کے بعد اچھی طرح سے تو آپ نے ان کو نکال کے اور اس طرح جو ہے شیرے میں ڈالیں گے تو وہ تھوڑا سا تھوڑے دیر اس کو یعنی کہ تھنڈا ہونے دینا ہے یہ تھنڈا ہو رہا ہے تو اس کے بعد یہ بن جائے اس کا تھوڑا سا ہلوہ سا اور اس طرح آپ نے ہاتھوں سے گول کر گئی ہے جس طرح لڈو بن رہا ہے جس طرح آپ نے لڈو بنا لینا ہے اس کے اور بس انجوائی کرنا ہے باقی آپ دیکھتے جائیں ہم بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے لڈو کو تو کافی انجوائی کیا ہے ہم تو خیر پروفیشنل نہیں تھے ہمیں تو بنانے بھی نہیں آ رہے تھے بس جس طرح ہم سے بن رہے تھے اس طرح ہم بنا رہے تھے تو بعد میں جو مٹھائی والے ہیں انہوں نے آیا ہے اور بڑی تیزی سے بنائے ہم تو دیکھیں اس طرح اچھال اچھال کے ان کو تو خراب ہی کر رہے تھے ہم سے تو بن بھی نہیں رہے تھے صحیح طرح سے کیونکہ ہم تو پروفیشنل ہیں تو جو پروفیشنل ہیں ان کا تو کام ہے ڈیلی کا تو یہ دیکھیں یہ ساتھ جو بھائی ہیں یہ مٹھائی والے ہیں جو تیزی سے بنا رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ دیکھیں بس یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں کیا کریں ہمارے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں فور نہیں تو باقی آپ دیکھیں کس طرح بن رہے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح سے بنانے زیادہ مشکل تو نہیں ہے آپ بھی بالکل آسانی سے بنا سکتے ہیں گھر پر یا بنا سکتے ہیں باقی آپ دیکھیں انجوائی کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دینا اور شیئر کرنا تو شیئر بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے نا کیونکہ سبسکرائب کرنے کے کوئی چار چیز نہیں اللہ حافظ ویڈیو کو آگے دیکھیں اللہ حافظ ویڈیو ڈیو 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 موسیقی موسیقی موسیقی